صحیح بخاری کے حدیث ہم معایشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ داخلت امراتن ماہ ابنتان الہ تسال کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ میں دو بیٹیاں تھیں وہ میرے دروازے پر آئیے کچھ مانگنے کے لئے جیسے کچھ بھیق مانگنے آتے جیسے آگئی کہ کچھ دے دو کہتے ہیں فالم تجید اندی شیعن غیر اتم رہتے ہیں ہم معایشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا ایک خجور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ میں دے سکتی تو ایک خجور اٹھایا اور دے دیئے لو تو اس عورت نے کیا کیا کہتے ہیں میں نے دے دیا ایک خجور اس ایک خجور کو دو ٹکڑا کیا اور آدھا ایک بیٹی کو دیا اور آدھا دوسری بیٹی کو دیا اور خود اس ٹکڑے میں سے کچھ نہیں کھایا اما عائشہ رضا فرماتی ہیں کہ میں نے صرف ایک خجور دیا تھا اس کے وہ تین حصے کر سکتی تھی لیکن تین حصہ نہیں کیا صرف دو حصہ کیا آدھا ایک بیٹی کو دیا آدھا دوسری بیٹی کو دیا خود کچھ نہیں کھایا فخرجت اور پھر چلی گئی وہ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے فأخبرتو تو میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا ایک عورت آئی تھی دو بیٹیوں بھی لیکن ایسا ایسا ہوا فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا مانی بتلیا من حادی البنات بشہین کہ جو شخص بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو باپ ہو ماں ہو جو بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر اس طرح کی کسی مصیبت میں فضا یعنی بیٹیوں کو پالنے پوچنے کے لیے اس طرح کی مسائب جھیلنے پڑے کسی کو تو یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کے بیچ دیوار بن جائیں گے یعنی جہنم سے روکنے کے لیے ایک ہجاب بن جائیں گی ایک پردہ بن جائیں گی یعنی یہ عورت یا مرد کوئی بھی ہو جس نے اپنی بیٹیوں کے لیے مسیبت اٹھائی تکلیفیں اٹھائی یہ بیٹیاں اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے یہ بیٹیاں اسے جنت تک پہنچائیں گے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ ماں کے بھی فرائض بنتے ہیں اگر باپ نہیں ہے اور دوسرا کوئی سہارہ نہیں ہے تو پھر ماں کو بھی ماں ہی کو میدان میں اترنا پڑے گا اپنی بیٹیوں کے لیے اور ایسے حالات میں ماں ایسا کر سکتی ہے